اسلام علیکم سکس کلاس آپ لوگ اپنی اردو کی گرامر کو سوپن کر لیں پیچ نمبر ہے 99 آج ہم الفاظ متضاد پڑھیں گے پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ سارے ڈیفکلٹ ورڈز کے میلنگ ساتھ ساتھ لکھ سکیں متضاد کہتے ہیں اُلٹ کو یعنی ایک لفظ جو ہے اس کا اُلٹ جو لفظ ہوگا اس کو متضاد کہیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ورڈ ہے دور اور اس کا متضاد ہے نزدیک اس کے بعد ہے دائیں بائیں رنج اس کا متضاد ہے راحت رنج کہتے ہیں دکھ کو تکلیف کو ٹھیک ہے اور راحت کا مطلب ہے آسانی یا آرام اس کے بعد ہے روز شب روز دن کو کہتے ہیں اور شب رات کو کہتے ہیں اس کے بعد ہے زیر اور اس کا متضاد ہے زبر زیر نیچے کو بھی کہتے ہیں اور کمزور کو بھی کہتے ہیں اور زبر جو ہے وہ اوپر کو بھی کہتے ہیں اور طاقتور کو بھی زبر کہتے ہیں اس کے بعد ہے زبردست زیردست ٹھیک ہے اس کا بھی وہی مطلب ہے یعنی طاقتور اور کمزور اس کے بعد ہے سخت نرم نیکسٹ ورڈ ہے سختی اور اس کا متضاد ہے نرمی اس کے بعد ہے سہل اور اس کا متضاد ہے مشکل سہل کہتے ہیں آسان کو ٹھیک ہے اور متضاد مشکل ہے اس کے بعد ہے سادگی یعنی سادہ ہونا کسی چیز کا کسی شخص کا اور اس کا متضاد ہے تکلف ہونا چاہیے یہاں پہ بک میں پرنٹنگ کی وجہ سے کچھ یہ مسٹیک نظر آ رہی ہے آپ اس کو تکلیف کی وجہے تکلف کر لیں ٹھیک ہے تکلف تے کاف لام اور فے یہ درمیان سے کٹ کر دیں اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے سست اور اس کا متضاد ہے چست جس کو ہم ایکٹیو کہیں گے ٹھیک ہے سست یعنی لیزی اور چست ایکٹیو کو کہتے ہیں اور بالکل اسی طرح اگلا لفظ ہے سستی اور چستی ٹھیک ہے یعنی ایکٹیو نیس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے شاد ناشاد شاد کہتے ہیں خوش کو اور ناشاد ناخوش کو نیکسٹ ورڈ ہے شکست اور اس کا متضاد ہے فت یعنی شکست کہتے ہیں ناکامی کو اور فت کامیابی کو اس کے بعد ہے شک یقین صحت بیماری صحی غلط نیکسٹ ورڈ ہے خوش نصیب اور متضاد ہے بد نصیب اس کے بعد ہے دن رات دوست دشمن دکھ سکھ دیوانہ فرزانہ دیوانہ کہتے ہیں پاگل کو ٹھیک ہے اور فرزانہ کہتے ہیں اکل مند کو اس کے بعد ہے دیانت دار اور متضاد ہے بد دیانت اور روشن تاریخ تاریخ اندھیرے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے روشنی اور تاریخی یہ آپ کے الفاظ متضاد ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے اپنے پیجز کے اوپر اور ان کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور آج کی آپ کی ڈائری بھی یہی ہے اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے